بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ اسلامباد میں اس وقت خبریں ہی خبریں ہیں ہر طرف خبریں پھیلی ہوئی ہیں اور اسکری قیادت کے حوالے سے جو تبدیلیوں کی خبر تھی الحمدللہ وہ بھی ہماری خبر درست ثابت ہوئی ہے اور جنرل فیض امید صاحب کو کور کمانڈر پشاور مقرر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن جو بڑی تبدیل ہیں اور توقع ہے کہ آج کل میں ڈی جی آئی ایس آئی کی طور پہ ندیم انجم صاحب کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہو جائے گا چونکہ ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ انہی کو ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ اہم ترین جو ہے وہ عوضہ دیا جا رہا ہے تو ناظرین دوسری طرف حکومت نے چیرمن نیب جس جوید اقبال کو توسیح دے دی ہے اور یہ توسیح جو ہے اگرچہ حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے دی ہے اور یہ آرڈیننس چار ماہ کے لیے ہوگ اور پھر اس آرڈیننس کو مزید چار ماہ کے لیے حکومت جو ہے آگے بڑھا سکتی ہے تو اس طریقے سے یہ توسیح اگر آپ کہیں کہ حکومت کی طرف سے آٹھ ماہ کے لیے ہو سکتی ہے چونکہ حکومت یہ چاہتی ہے حکومت سے مراد ہماری وزیراعظم عمران خان ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نئے چیرمن نیب کی تقریح کے لیے اپوزیشن لیڈر نیا شباہ شریف سے مشاورت کا موقع نہ ملے تو لہٰذا یہ ایک آرڈیننس لائے گیا اور میں یہ ذاتی طور پ امپائر کا وہ ان کا بیانیاں جو ہے وہ دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے انہوں نے جب انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹر امپائر پہ زور دیا تھا تو پوری دنیا نے ان کا بیانیاں تسلیم کیا تھا اور پھر نیوٹر امپائر آج تک قیم ہے لیکن پاکستان میں جو نیوٹر امپائر کی وہ بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جسٹس جوید اقبال کی جو توسیح ہے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کہت اور رجالی ہے کہ کیا جسٹس جوید اقبال صرف نیب کا ادارہ چلانے کے لیے باقی ہیں حالانکہ عمر کے وہ اس حصے میں اور دوسری طرف انہوں نے لا پتہ افراد کمیشن سے متعلق جو ادارہ ہے اس کی سربراہی بھی سنبھالی ہوئی ہے وہ اگر وہی کام کر لیں تو بہت تھا اور یہ جو نیوٹر امپائر والی بات تھی تو نیب کا سربراہ ایک بڑے غیر جانبدار نیوٹر امپائر کو ہونا چاہیے تھا جو بلا انتیاز اتصابی کاروائیاں کرتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جسٹس جوید اقب حال جس کے حالے سے کہا جاتا ہے شہر میں یہ خبریں ہیں کہ ان کے ایک ویڈیو تھی جو تھوڑی سی ریلیز بھی ہوئی تھی لیکن پھر رک گئی تھی تو ان کو ویڈیو دکھا کے اپنی مرضی کا اتصاب کیا جاتا ہے یہ کسی حد تک الزام درست بھی ہے اور اپوزیشن اس کو سکینڈلائز بھی کرتی ہے اور اس پہ پراپو گنڈا بھی کرتی ہے جس کا سارا گند جو ہے حکومت پہ چلا جاتا ہے لہٰذا میں ذاتی طور پہ سمیتا ہوں کہ جناب وزیراعظم کو اسی چ چیرمن لانا چاہیے تھا بے شک وہ یہ معاملہ عدالت عظمہ میں لے جاتے یا پارلیمنٹ میں لے جاتے پارلیمنٹ کے تھوڑ ایک نیا چیرمنٹ نیب جو ہے وہ لائے جاتا اور اپوزیشن لیڈر اگر ان کے خلاف نیب میں مقدمات ہیں تو لیکن عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کرسی سے وزیراعظم پاکستان نے مشاورت کرنا تھی اب یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے یہ تو ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے اب جیسا بھی قانون ہے وزیراعظم عمران خان اس ملک کے وزیراعظم ہیں لیکن مشاورت انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی کرسی سے ہی کرنا تھی اور کل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ جب کسی اور کی حکومت ہو تو جناب عمران خان اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھے ہو اور ان کے خلاف مقدمات کی برمار جو ہے نیم میں پڑی ہو تو پھر کیا ہوگا کیا پھر آرڈیننس کے سہارے لیے جائیں گے تو ہوتا یہی ہے ہمارے ہاں جو حکومت میں ہوتا ہے آج کل عمران خان جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں جو کل تک نواز شریف کیا کرتے تھے جب وہ حکومت میں ہوتے تھے اور آج کل مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں جو عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے کیا کرتے تھے اور دونوں کی پوزیشن بدل گئی ہے جب وہ حکومت میں تھے تو ان کا جو معاملات تھے جو ان کے آئیڈیاز تھے اور تھے لیکن اب اپوزیشن میں اب وہ فیر ٹرائل بھی مانگتے ہیں اور ایسا جناب علی اعتصاب بھی مانگتے ہیں جس میں جناب علی اپوزیشن کے لوگوں کا ب بھی اعتصاب کیا جائے مریم نواز صاحبہ نے جو ایک درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے دائر کی ہے کہ ججوں کو دباؤں میں لائے گیا اور ہمارے خلاف فیصلے کروائے گئے خاص طور پر انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا حوالہ بھی دیا ہے حالانکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی وہ جج تھے جو جج ہونے کے باوجود میاں نواز شریف کی پارٹی میں شامل تھے بالکل اسی طرح جس طرح ملک قیوم جسٹس ملک قیوم جو ہے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے میاں نواز شریف سے پوچھا کرتے تھے اگر کسی کو یاد ہو یا نہ ہو مجھے یاد ہے کہ تارک عزیز جو پرویز مشرف کے پرنسپل سیکٹری تھے ان کا جو گھر تھا یہاں پہ پوشیریا میں وہ گھر جو ہے اس کا ڈریکٹیو جو ہے میاں نواز شریف نے بطور وزیراعظم جاری کیا تھا شوکت عزیز صدیقی کو دینے کے لیے اور شوکت عزیز صدیقی نے پھر اس گھر پہ اڑائی کروڑ روپے سے لے کے چار کروڑ روپے تک اس پہ کبوتروں کا ایک کھوڑا بھی بنوایا تھا چونکہ محترم جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کبوتروں کا بھی شوک ہے اور وہ سارے کا سارا پی ڈیولیو ڈی کی طرف سے اخراجات برداشت کیے گئے تھے تو شوکت عزیز صدیقی کا جو حوالہ دیتی ہے محترمہ مریعہ نواز صحبہ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے وہ جاج بھی تھے تو مسلم لیگ نون کے ورکر تھے وہ جاج نہیں ہیں تو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایس ثبوت لائیں جیسے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ لائیں تھی اور انہوں نے وہ ویڈیو پیش عدالت میں کر دی تھی سپریم کورڈ میں جس میں میاں نواز شریف شباز شریف خالد انور صاحب جو ہیں ہائی کورڈ کے ججوں کو جس میں جسٹس ملک قیوم جو ہے ان کو یہ حدایات جاری کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کو کتنی سزا دینی ہے تو لہٰذا مریعہ نواز صاحبہ آج کل بڑا سچ بول رہی ہے چونکہ اپوزیشن میں ہے اور جناب عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں جو کل تک کی حکومتیں کیا کرتی تھی آج ان کو نیوٹرلم پیر والی بات یاد ہی نہیں انہوں نے چیرمن نیب کو توسیح دے دی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بات خود ان کے اپنے ہی گلے پڑے گی اور آنے والے وقت میں اگر یہ توسیح جو ہے مزید مثال کے طور پر تین سال کے لیے مزید ہو گئی تو این ممکن ہے کہ یہ ہاتھی جو ہے حکومتی صفوں پر چڑھ دوڑے چونکہ جناب جسٹر جوید اقوال صاحب کو بھی پتا ہے انہوں نے بھی اپنی آخر سمارنی ہے تو آخر سمارنے کے لیے ان کے پاس یہ آخری موقع ہوگا کہ وہ حکومتی صفوں کا بھی اعتصاب شروع کر دیں اور پھر حکومت کے پاس کیا جواز ہوگا ان کو وہ خود ہی توسیح دے رہی ہو اور وہی ان کا اعتصاب شروع کر دیں پھر حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا لہذا جناب وزیراعظم صاحب اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے تو نیوٹرلم پیر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر نیوٹرل جو ہے چیرمن نیب بھی ہونا چاہیے نی نیوٹرل جو ہے چیف الیکشن کمیشنر بھی ہونا چاہیے اب دیکھیں اگر ہم نے اس ملک کے سسٹم کو سمارنا ہے تو ہمیں چار پانچ ایسے عوضے ہیں جن پہ غیر جانبدار لوگ چاہیے چیف جسرہ پاکستان ہمیں ایسا چاہیے جو دباؤ قبول نہ کرے چیرمن نیب ہمیں ایسا چاہیے جو دباؤ قبول نہ کرے اور چیف الیکشن کمیشنر بھی ہمیں ایسا چاہیے جو سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہو اور بالکل اسی طرح ایف آئی ایک سربراہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو حکومت اور اپوزیشن کے لیے بالکل ننگی تلوار ہو اسی طرح انٹی کرپشن کا میک میں وہاں بھی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو حکومت اور اپوزیشن کے دونوں دھڑوں کے لیے جو ہے بالکل شفاف احتساب کو یقینی بنائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے جیسا کہ مرہوم جسٹس ریٹائر نسیم حسن شاہ نے کہا تھا کہ جج بھی انسان ہوتے ہیں وہ دباؤ تو لیتے ہیں اسی طرح چیرمن بھی جو کہ وہ نیب کے ہوں یا کسی اور ادارے کے ہوں وہ بھی انسان ہوتے ہیں دباؤ تو لیتے ہیں اور حکومتوں کا دباؤ بڑا بھاری ہوتا ہے حضر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حاکم وقت کے ایک ٹھوکر سے بچنا چاہیے وہ بڑی کاری ضرب ہوتی ہے تو اس لیے ہمارے جج سہبان ہمارے دیگر اداروں کے سربراہان حاکم وقت کے ٹھوکر سے بچتے ہیں کہ کہیں وہ زیادہ زخمی نہ ہو جائیں تو ناظرین میں نے جیسا کہ کہا کہ آج جو اپوزیشن سچ ب حکومت میں تھی اور آج امران خان جو کر رہے ہیں کل وہ اپوزیشن میں یہی باتیں کیا کرتے تھے لیکن آج وہ کنٹینر کو بھول کے پرائیم نیسٹر سیکٹریٹ کی بھولیوں میں گم ہو گئے اور وہی کر رہے ہیں جو ماضی کے حکمران کرتے چلیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈپٹی چیرمن نیب حسین اسگر ان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ہٹ سٹوری جاری کی تھی اور اس کے بعد وہ مصطفی ہو گئے اور وہ سٹوری یہ تھی کہ ان کے خلاف نیب لاہور میں ایک در خاصت آئی تھی اگرچہ یہ درخواب بے نامی تھی اور اس میں ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے تیس کروڑ پہ کی فرنٹیر کانسٹیبلری کے جب وہ سربراہ تھے اس میں کرپشن کیا ہے اور بوگس ادائیگیاں کی ہیں جالی ملازمی رکھ کے ان کو ادائیگیاں کی گئی ہیں اور جو ڈی جی نیب لاہور تھے میجر شہزاد وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کی انکوئری کریں لیکن ان کو انکوئری کی اجازت نہیں ملی تو پھر انہوں نے یہ معاملہ حسین اسگر نے یہ سارا معاملہ و بلاخر جب کچھ نہیں ہوا تو وہ مستعفی ہو گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ اس درخواست کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیاریں اس کو فیس کریں گے چونکہ ان کے جو حامی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حسین اسگر صاحب غیر شادی شدہ ہیں اور انہوں نے ساری زندگی صفاف گزاری ہے ان کے حامیوں کو کہنا ہے میرے ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے لیکن جو درخواست آئی تھی میں نے قوم کو دکھائی تھی کہ یہ درخواست ہے ان کے خلاف جو نیب لاہور میں ہے اور نیب لاہور نے اس کے اوپر کاروائی نہیں کر سکی البتہ حسین اسگر مستعفی ہو گئے ہیں تو ناظرین یہ وہ خبریں تھی تو نیوٹرل امپائر کے حوالے سے وزیراعظم کا بیانیاں دم توڑتا جا رہا ہے اور مریم نواز جو ہیں وہ اگرچہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور بڑا دبانگ طریقے سے بول رہی ہیں بول البتہ جھوٹ ہی رہی ہیں اور اسی طریقے سے حسین اسگر کا جو استیفہ ہے آپ دیکھتے ہیں آگے جا کے وہ اپنا مقدمہ کیسے لڑتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ